پاکستان سٹاک ایکچینج کی پرفومنس کی آج کیا صورت احار پورے دن بازار میں رہی وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں ہنڈوٹ انڈیکس فارٹی ون تھاؤزن فائیب سیون پر ٹریڈ کر رہا ہے جس میں ہم نے یہ دیکھا چھبیس پوائنٹس کا اضافہ جو کہ مضبط رہا والیوم جو ہیں فارٹی ایٹ پوائنٹ فور ایٹ میلین شیئرز کے حوالے سے رہے اور ابھی بھی والیومز خافی شرنک ہیں لو ہیں اگر تھرٹی انڈیکس کیاٹیگری کی بات کی جائے تو وہ ٹریڈنگ ہے اس کی ٹوائنٹی تھاؤزن نائن فیفٹی ون پر جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ آٹھ پوائنٹ کا اس میں بھی اضافہ لیکن اسٹل والیومز گزشتہ روز بھی شرنک آج بھی شرنک تھرٹی پوائنٹ ون فائف ٹو میلین شیئرز کا کاروبار اب تک تھرٹی انڈیکس کی کیاٹیگری میں ہم نے دیکھا اس کے ساتھ ساتھ آل شیئر انڈیکس کی بات کریں تو ٹوائٹی نائن تھاؤزن تری ون فائف پر آل شیئر انڈیکس ریٹ کر رہا ہے جس میں ایٹی فائنٹ کا اضافہ نائنٹی سکس پوائنٹ سکس سیون ملین شیئرز کا کام اب تک جو ہے ان کیاٹیگریز میں ہو چکا ہے پوسٹ پروگرام ہمارا ہوتا ہے پی ایس اکس آٹلائن بازار بند ہونے کے بعد اس کے بعد آپ کو بتا دیں گے کہ بازار میں یعنی کہ سٹاک مارکٹ میں آج کیا صورتحار رہی مارکٹ میں کون سے سینٹیمنٹس جو مارکٹ کیلئے سپورٹیف رہے اور سپورٹیف نہیں رہے وہ آپ کو اپ ڈیٹ کر دیں گے ناؤ اب کچھ مزید بات کریں گے آٹو موبیل سیکٹر کی آٹو سیکٹر کی بات آپ کے سابنے رکھنی ہے اور آپ کو بتائیں کہ آٹو سیکٹر سے ایس او سی ایٹ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آر ڈی بھی لگی ایس ای روز بھی آئے اور دیکھا کہ ڈیولپنٹ کے حساب سے ہم انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں ہم اپورچنٹی کی بات کرتے ہیں اسی پر بات کریں گے کہ اس وقت اپورچنٹی فیس کیا ہوگا انویسمنٹ فیس کیا ہوں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کال پر موجود ہیں علی ازغر پونہ والا انویسمنٹ انیلسٹ ہیں ایک ایڈی سیکیورٹی سے ان کا تعلق ہے علی اسلام علیکم اور کیسے ہیں آپ علی اس وقت کیا صورتحال ہے جو ریگولیشن پوائنٹ آفیو سے معاملہ دیکھے آپ نے آر ڈی ایس آر او این آل اس وقت جو لیٹس ڈیولپنٹ ہے رگارڈنگ دو آٹو سیکٹر فرس کارٹر کا ریجرل بھی آپ نے دیکھا ہماری کمپنیز کا جو اسیمبلنگ کمپنی سے ان کا بھی آیا آپ کچھ ایچیفمنٹ کی بات کر رہے ہیں ہائیبرٹ پر جا رہے ہیں ہم ڈیفرنٹ چیزوں کی باتیں کر رہے ہیں ویٹ اسٹیل بھی آپ تو اسی کے ایک کمپیٹیٹیف نیس ابھی مارکٹ میں نہیں ہے اور جو ہمارا مارکٹ کا سرکل اور ایریا ہے وہ اسٹیل محدود ہے ڈیفنیٹلی روحل وی آر انڈر پیسنگ آپ ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ پوٹینشل ڈیمانڈ is much higher اور وہ رہے خوال 대해서 ہی چل رہے ہیں نعم ، کچھ پاک رہے ہیں اور نئی کلٹس ہوگی تو مجوریٹی اور جو چنک اور سیلز ہیں پی ایس ایسی کی سیزوکی موترز کی وہ ابھی بھی انہی سیگمیٹ سے آجیا ہے ویراز تویٹا اندوس جو ہے وہ 1300 cc اور پلس سیگمیٹ اور same thing with ہونڈا کار جو 1300 cc اور پلس سیگمیٹ میں یہ دو پلیئرز کمپیٹ کر رہے ہیں بای ان لارج ان تینوں نے مارکٹ کا سگنیفیکن چنک لیا ہے اور باقی جتنے بھی پلیوٹ پلیوٹھ مانفیکٹریرز ہیں ان لیستر پلیرز ہیں وہ اس میں والم میں پڈک موو کر نہیں پاتے نہ ہی ان کی ریٹی پینتریشن اتنی سرونگ ہے ڈیلرشپ کے نیٹورک اتنی جگہوں پہ اتنی جگہوں پہ اویلیبل نہیں ہے تو ان کا ان کا اچی جو مجوریٹی شیر ہے وہ سیف ان تین جیپنیز اوی ایم کا ہی ہے پروفیٹیبیلیٹی کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو ان کو جی پی وائے جو جیپنیز یعنی اس کی ویکنس نے کچھ حد تک ہیلپ کیا ہے اس کورٹر میں سب نے اپنی ایکسپیکٹیشن کے مطابق پروفٹ ڈیکلیئر کیا تھے اور باٹم لائن جو ہے ان کی مارجنز ریلیٹیب لی کچھ حد تک سٹیبل ہی رہے تھے کوئی اتنی بڑی مومنٹ ہمیں نظر نہیں آئی ہے اچھا علی دوسری بات یہ کہ جی ابھی جو ڈیولپنٹ ہوئی ہے ریگارڈن آر ڈی این آل کیا ایکسپیکٹیشن آپ کی ہے کہ اگلے سال سے یا اس سال کے انڈ سے جو پرائیسز ہوں گے ایمپورٹ ویکلز اور یونٹس کے وہ بڑھیں گے سر ڈیفنیٹلی رویل کچھ حد تک ہم نے جو چینل چیکس کی ہیں with imported automobile dealers وہاں پہ انہوں نے کچھ حد تک پرائیسز انکریز already کرنا شروع کر دی ہیں ٹھیک ہے ڈیفنیٹلی آپ اگر ایسیو وی سیگمنٹ اور 4x4 سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو پرائیسز اور ریڈی کافی ہائی تھی کیونکہ ہمارے لوکل کمپیٹیٹرز کافی کام ہیں اگر ہم دیکھیں تو صرف انڈس موٹرز ہی ایک سیزیبل چنک لیتا ہے اس مارکٹ کا 4x4 سیگمنٹ کا جہاں پہ ان کا ریو اور ہائی لیو کا ویڈینٹ اور فورچنر کا ویڈینٹ جو ہے وہ کافی پرومننس لیتا جا رہا ہے اور گرو بھی کر رہا ہے ساتھ ساتھ اور کیونکہ انہیں پردکٹس میں ان کے مارجن اچھے ہیں اسی ہے انڈس موٹرز کی اوورال مارجن گروت بھی ہمیں دکھتی آ رہی ہے اور یہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کمپیر کرتے ہیں between the import market and local offerings کچھ حد تک ایک significant آپ کو discount دکھتا ہے local offerings میں and that is expected to continue because of the imposition of RDs تو جیسے ہم نے پہلے بھی اس سے discuss کیا تو ہل یہ basically cushion دے رہا ہے local players کو دے رہا ہے Ali تو ایک اچھی خبر بھی تو آئی ہے Toyota کو لے کے Toyota Pakistan launch کر رہا ہے new hybrid car in the coming days this is a good advantage or what this is a good initiate by the hybrid cars are much more efficient اگر آپ یہ دیکھیں کہ for instance currently we are seeing large levels of smog اور یہ شہر میں تو ہے اور اب کام اچھوں میں تو ہے اور 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 چھے اور اور اللہ لئے کے بعد کے لئے کے بعد میں with the colder temperatures we are also inviting additional pollution because of all of this just because of all of this from other factors as well but definitely جو gрашیں vehicles on the road ہم نے دیکھی ہیں انکریس ہوتے پہ they are contributing to this phenomena اور آپ دیکھیں کہ hybrid vehicles یا electric vehicles are well well وائیڈلی کنسیدر تو بی مچ مچ مور ایسیشن اس لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ پالیسی امپیریٹیف بنتا ہے گورنمنٹ اور پاکستان کا ایک لانگ ٹرم پالیسی ہو اچھا علی دو باتیں رکھوں گا آپ کے سامنے اس خبر سے اچھی بات ہے یہ لوکل اسیمبلر سوچ رہے ہیں یہ کالیٹی مینٹین کرنے کے لیے لیکن کیا گارنٹی ہوگی جو ہائیبرٹ ویکل جیپنیز یہاں پر ہم امپورٹ کر رہے ہیں اس کے مدد مقابل ٹوئٹا اس کالیٹی کا ویکل ہائیبرٹ بنا سکے گا اور کیا ریکوائمنٹ ہوگی کس طریقے سے کسٹمر کی ساتسفیکشن کو فلفل کیا جا سکے گا ایک بڑی تعداد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیبرٹ ویکلز امپورٹ ہو رہے ہیں تو ٹوئٹا کے لیے بھی امتحان ہوگا ایک نیو انیشیٹ کے لیے ایک انیشیٹ لے رہے ہیں اپنے ایک ایسی ساویس کو لے کر اب ان کے سیلز بھی ڈیپینڈ کریں گی آیا کسٹمر ساتسفیکشن اچیف ہوئی تو سیلز میں اضافہ ہوگا وولیمز انکریز ہوں گے اگر انہوں نے ایکسپیکٹیشن کو فلفل نہیں کیا تو بڑا لازٹ ٹوئٹا بیر کر سکتا ہے سر یہ پرٹکلرلی انیش موٹرز کو ڈائریکلی ہرٹ کرتی ہے جہاں پر جو گالیاں یہ یہ کمیٹی چیلیو فرم میں جو مغواتے ہیں ہی برد کی ان پر لیوز ار اچیلی ہیر دن در کار در کارت تر عیبیر رکھتے ہیں جو جو تین ساال عیوز رکھتے ہیں ہمارے موٹر میں امپورت ہوتی ہیں ہی برد نیش کی تو ان پر لیوز اچیلی کم لگتی ہیں اپنیس کم لگتی ہیں سپوس تو در ونس در کمیٹی نیو لکلی تو یہ دستریٹی جب تک کتم نہیں ہوتی جب تک یہ ریگلوٹوری دیکھیں آپ اب یہ تو کلیر ایک کمپیرنسی میں جس ناٹ میک سینس آپ جوز لگاری کے اوپر کم لیوی لگا رہے ہو از اپوز تو نیو کار دیکھیں تو ویراز بی پرموٹنگ ہائیبرڈ ویہیکل دیفنیٹلی اچھا علی پھر پرائیسز کا بھی مجھے بتا دیجئے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ویسے ہی لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں لوگ لگ بھی رہے ہیں یہ باتیں کہ آور پرائیسز ہے اس وقت ویہیکل جو پاکستان میں ایجزز کر رہے ہیں جو لوکل بن رہے ہیں اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے ہائیبرڈ کی جو پرائیسز ہوں گے آنے والے دنوں میں وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں اور وہ کتنی ایکسپیکٹیشن کو فلفل کریں گے آیا جو چیز جتنا ڈیزرف کرے گی جو جس کی اتنی قیمت ہوگی اتنی لگے گی یا مارکٹ ویلیو کے مصاب سے اس کو زیادہ چارج کیا جائے گا what do you say sir یہ actually it's a big issue i will just compare with you ابھی جو پرائیس that is being sold by Toyota India it is being sold for 4.5 million روپیز about 45 lakhs 4.5 million روپیز is a significant premium to the local market جہاں پہ آپ کو used پرائیس جو ہے تقریباً 30 لاکھ روپے سے کے قریب مل جاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ almost 1 million روپیز کا difference ہے between the local imported Prius and what is being sold by Indus Motors as a completely new model اب یہ جو دیستاریٹی ہے یہ of course used or new vehicle کے درمیانے میں فرکی بھی ہے اس کے علاوہ جو Prius Indus Motors import کہا ہے that's of a newer variant newer generation car تو یہ ساری جیزیں ایک حتت آپ دیکھ سکتے ہیں اور of course جیسے آپ نے کہا کہ features the availability of additional features in locally produced cars اب کیونکہ ہمارے ہاں ابھی بھی hybrid engine کی کوئی بھی گاری locally manufactured نہیں ہوتی بالکل تو یہ advantage Toyota کے پاس آ جائے گا اچھا لی میں ایک اور بات دیکھ رہا ہوں demand and supply کا gap تو already exist کر رہا ہے ہماری market میں کیونکہ demand اتنی زیادہ ہے supply ہوتے نہیں ہیں units کے vehicles کے تو اس کس طریقے سے Toyota major لے گا کیا وہ اس hybrid event کو launch کرنے سے پہلے اس کے pre-orders لے گا جس طرح سے ایک سمارٹ فون کرتا ہے live جائے گا جیسے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماریاں کوئی بھی product ہو اگر گاڑی ہو یا mobile phone ہو یا کوئی بھی accessory ہو یا کوئی بھی product ہو اس کی marketing جو ہے بہت ہی زبردست طریقے سے لوگ کر رہے ہیں pre-orders کے طور پر کر رہے ہیں events کے طور پر کر رہے ہیں what kind of majors for benefits for Toyota for hybrid vehicles for upcoming days Ali well I'll give you an example here think of the automotive industry as a as a continuous pipe اور اس پیپ کا جو ڈیامیٹر ہے that is less than the actual requirement for the end user تو ہوتا کیا ہے کہ جو initial flow ہوتا ہے اس پیپ کے تھو that travels at a slower pace اس لئے ہمارے ہاں order books اور ڈیلیوریز میں اتنا build-up آ جاتا ہے because regardless of how much pre-ordering یا جو pre-booking آپ کہہ رہے ہیں regardless of how much that is market hype to create to produce is not able to keep up Ali marketeers hype to create that type of marketing tactics right اور افکرس اس پورے سنیریو میں دیرار پیپل ہو آر جلی سپیلیٹر جو end users نہیں ہوتے جو گاری بک کاراتے ہیں with the intention of سپیلیٹر might be competitor right Ali اسپیلیٹر اسپیلیشن might be competitor right علی میں پوچھ رہا ہوں اسپیلیشن کریٹ کرنے والے کمپیٹر بھی تو ہو سکتے ہیں جو اس لانچ سے پہلے اس طرح کی باتیں سامنے رکھیں ہلو تھینکیو سو مچ علی ازگر پونہ والا آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے ڈسکس کر رہے تھے غالباً لاسٹ مومنٹ پہ آواز نہیں آ رہی تھی کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے کہہ لی شاید علی کے پاس سنگنلز نہیں آ رہے تھے کیونکہ ہمارے پاس سب چیزیں ٹھیک تھی لیکن وہاں پتہ نہیں کیا ہوا آواز نہیں آئی بہرحال ہمارا وقت بھی ختم ہوا سیشن کا ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹویٹر کا یہ میجر ہائیبریڈ ویکل کو لے کے کتنا سپورٹیف رائے گا پاکستان کی ایکنومی کے لیے پاکستان کے آٹو سیکٹر کے لیے اچھی بات ہے کہ ہم آئیبریڈ کی طرف موف کرنے اب کرنا پڑے گا کیونکہ ہم 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 ہونے کی بات کرتے ہیں لیکن ہم دیکھ چنک ایک پات اس کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی ڈیمانڈ کا لگا کر ویکل بنانا شروع کر سکتے ہیں لیکن یہ کوئی بیکری کی طرح نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی میں ٹائم لگتا ہے خصوصا ویکل کی ڈیمانڈ کے لیے اور دوسرے سب سے اہم چیز یہ کو بھر قرار رکھنے کے لیے چیزیں رکھنی پڑیں گی اور میں سمجھتا ہوں اور ہم دیکھ رہے کہ یہ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے اپنے آپ کو مارکٹ میں سٹرانگ جو کمپنی کے طور پر انیشیئیٹ کرنے کے لیے پینیپریٹ کرنے کے لیے بڑا سپورٹیف رہے گا لیکن اس کے بعد کیا صورت احیال رہتی ہے ان کے آنے سے پہلے اور ان کے پوڈک لانچ کرنے کے بعد آپ کو اپ ڈیٹ کریں جو بھی خبر ہوگی ایسو سیٹر ایک بریک لیں گے اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید بات کریں گے رویال اسٹیٹ کی اسٹے بتاس